ملکل آپ کو خطہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے جب اس کی بات اس کی بات کر رہی ہے جب اس کی بات کر رہی ہے جب میں وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو بومبنگ ہو رہی ہے یہ جو بیزائل دا رہی ہیں ان کا سینٹرل ایرر پروبیلیٹی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ نیا نوٹ پر پین پوائنٹ ایکریسی بیزائل نہیں ہے یہ جب بیلیسٹک بیزائل ماری جاتی ہے تو ایک ایریا میں گرتی ہے اب وہ کہاں پہ ڈیمیج ہو کہاں نہیں ڈیمیج ہو تو بومگ ڈیمیج ایسیسمنٹ کے بعد تو وہ تو پتہ چلے گی پر قویشن یہ ہے کہ یہ ساری کے پوری سیکنڈ ورل وار میں آپ کو میں بتا دوں تو اندر ٹین پرسنٹ اور ٹوٹل ایمونیشن ڈروپ ایکچولی ہٹ دا ٹارگٹ باقی سارے ایریا بومبنگ کے ساتھ دسٹرائی ہوئے تھے سارے کے ساری سٹریز وغیرہ تو یہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بلکل لوگ دھوست کر دے گی ایک بیزائل آئے گی تو ٹارگٹ کو اڑا دے گی یہ کچھ نہیں ہوتا ساٹھ فیٹ گہرہ یا پچاس فیٹ گہرہ گھنڈا ہو جاتا ہے دو بیلڈنگ گرتی ہیں تو یہ اگزیکٹلی ہوتا ہے آگے چل کے بعد یہ آئے گی کہ اب یہ جو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ہم نیوکلیر پاہر پلانٹس کو اٹیک کریں گے ایک ہیمنیٹیریل لاؤز میں ایک پوائنٹ جنہیں وہ کنونچن میں ہے جسے سب نے سائن کیا ہے وہ ہے ڈینجرس فورس ایک دوسرے کے نیوکلیر پاہر پلانٹ پہ جو ڈینجرس فورس ڈیکلیر ہو گیا ہو اس پہ نہیں کرتے اس پہ ڈیمز بھی آتے ہیں تو یہ ساری کی ساری باتیں پھیلانے میں ٹھیک ہے ریڈیو میں اراؤنس کرنے میں ایک ہے پر ایکٹر اٹیک کرنے کے ٹائم پہ جو ڈان باس میں پرابلم کھڑی ہوئی تھی وہ اگزیکٹلی کھڑی ہو سکتی ہے یہ نہ سوچیں کہ یہ آپ کر دیں گے اور تھرڈ بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ پریپیر آہا ہے اور اس کی پریپیریشن آ رہی ہے رات کو اس دن رشیہ سے بات کری تھی آپ کو پتہ ہے رشیہ چائنہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ اب اور اس کو سپلائی کی ضرورت پڑ رہی ہے اور رشیہ کو پتہ ہے کہ سارا ویپن تو اس کے ٹیکنالوجی ہے ساری کی جو چائنہ بھی ان کو دے رہا ہے تو یہ اگزیکٹلی بات آئی گی اپنے جتنے ان کے خوتیز حماس اور حضب اللہ ہے یہ ان کے باقی جو اسرائیل سپورٹرز ہیں ان کی اوپر ہوگا وہ ایکسلریٹ کریں گے رہائی کو یہ لڑائی آنے والے سمیں میں اور آگے بڑھے گی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے پچھلے سال سات اکٹوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو یہ مانا گیا تھا کہ مہینے دو مہینے چار مہینے چھے مہینے میں ستی سمانیہ ہو سکتی ہے لیکن سال بھر کا وقت ہونے والا حالات سوانیہ نہیں ہوئے اب اس جنگ میں سیدھے طور پر ایران بھی کوت پڑا ہے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا لیکن اب دونوں دیشوں کی طاقت کیا ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں سینک طاقت کیا ہے دونوں دیشوں کی حملے ایک دوسرے پر جو کیے جا رہے ہیں اس میں زیادہ مضبوط استطیق اس کی ہے ایران کے سینک ہیں گیارہ لاکھ اسی ہزار جبکہ اسرائیل کے پاس چھے لاکھ ستر ہزار سینک ہیں یعنی سینکوں کے معاملے میں اسرائیل ایران سے پیچھے ہے ایران کے پاس ریزرو سینیبل ہے قریب ساڑھے تین لاکھ کا جبکہ اسرائیل کے پاس ریزرو سینیبل زیادہ ہے چار لاکھ ساٹھ ہزار کا ریزرو سینیبل اسرائیل کے پاس ہے ایران اس معاملے میں اسرائیل سے پیچھے ہے لیکن پیراملٹر جوانوں کی بات کی جائے تو ایران بہت آگے ہے قریب دو لاکھ بیس ہزار پیراملٹر جوان ایران کے پاس ہیں لیکن اسرائیل کے پاس پرامیٹر جوان ماتر 35 ہزار ہیں لیکن اسرائیل اس کے بعد بھی خود کو لگاتار مضبوط بتا رہا ہے لیکن ایسے میں حماس حجب اللہ اس کے علاوہ غوتی ودروئیوں پر حملے سیریا لیبنان بورڈر پر حملے تو کیا ایسے میں پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیل کی استطیع پہلے سے کمزور ہو یہ سوال اٹھ رہا ہے اس کے علاوہ اگر وائیو سینہ کی بات کرے تو وائیو سینک 42 ہزار ہیں ایران کے پاس اسرائیل کے پاس وائیو سینک 49 ہزار کے پاس ہیں یعنی وائیو سینہ کے معاملے میں ایئر اسٹرائک کی جا رہی ہے جو بوم سے حملے کیے جا رہے ہیں ڈرون سے حملے کیے جا رہے ہیں اس میں اسرائیل ایران سے مضبوط ہے وائیو سینہ میں قریب 551 ایرکرافٹ ریزارو ہیں ایران کے پاس اسرائیل کے پاس 612 ایرکرافٹ ریزارو ہیں وائیو سینہ کے معاملے میں یہاں پر بھی اسرائیل ایران سے مضبوط ہے 358 ایکٹیو ایرکرافٹ ہے جبکہ 490 ایکٹیو ایرکرافٹ اسرائیل کے پاس ہیں یہ ہم لگاتار طاقت آپ کو بتا رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی 186 فائٹر جیٹس ہیں ایران کے پاس اسرائیل کے پاس 241 فائٹر جیٹس ہیں لیکن دونوں دش اپنی طاقت دکھانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں 188 ویمان ہے ایران کے پاس جبکہ 12 ویمان ہے اسرائیل کے پاس تو ایسے میں کئی ستیوں میں اسرائیل مضبوط ہے کئی معاملوں میں ایران مضبوط ہے لیکن زیادہ مضبوط فیلحال ابھی ایران دکھ رہا ہے اسرائیل سے میں جنرل کوچر اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ اسرائیل پچھلے ایک سال سے کئی مورچوں پر لڑ رہا ہے پھر چاہے ہماس غازہ پٹی پر صفائی کا ہو جو آتنکی وہاں پر ختم کرنے ہو ہجباللہ پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں ہوتی بھی دروہیوں کو ختم کرنے کا ٹھان رکھا ہے اس کے علاوہ لیبنان اور سیریا بورڈر پر بھی ہونوے ہو رہے ہیں تو کیا یہ مانے کہ پچھلے ایک سال میں وہ استطیق کمزور ہوئی ہے اسرائیل کس لیے ایران اور مضبوط ہوا ہے دیکھیں انجانی مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیچویشن ہے کیونکہ یہ جو آنکھنے ہیں یہ اپنی طرف ہیں دوسرا ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایران کی ابھی تک ایک سال میں جو لڑائی ہے وہ ٹیروریس کے ساتھ ہے نون سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ ہے کوئی ایک فوج کے ساتھ ایران نہیں لڑ رہا تھا تو جتنی بھی ایران کے پاس رسونسز ہیں کیپیبیلٹی ہیں وہ دس پرسن سے زیادہ اسرائیل نے یوز نہیں کری ہیں تو ابھی بھی اسرائیل سکشم ہے اس کے پاس اتنا فائر پاور ہے اس کے پاس اتنا حسلہ ہے ایمونیشن ہے اور اس کے پاس ریزولو ہے سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ جو ایک سولجر ہوتا ہے اس کو ویپن کے پیچھے جو اس کا جو ٹریننگ ہوتی ہے اور جو اس کا ریزولو ہوتا ہے وہ ہی آپ کو ایک یوت کو جتاتا ہے اور وہ کمی میں نہیں دیکھتا اسرائیل میں اور خاص طور پر جب یہ دو دیش جن کی کوئی بھی بارڈر کی سیما نہیں ہے تو ایک کنونشنل وار نہیں ہو سکتی ان دونوں دیشوں کے بیچ میں اس لیے یہ آپ کے جتنے بھی آکڑے ہوتے ہیں یہ اپلیکیبل نہیں ہوں گے اس سیناریو میں کیونکہ کوئی بھی گراؤنڈ افینسیو ایران لانچ نہیں کر سکتا اگر اس کو گراؤنڈ افینسیو لانچ کرنا ہے یا تو سی کے تھرہو آئے گا یا تو سیریہ کے تھرہو آئے گا اور وہ پاسیبل نہیں ہے انڈر دھ سکمسانسز تو ابھی جو کیپیبلیٹی ایران رکھتا ہے وہ خالی میزائل سٹریکس ہی رکھتا ہے ایر فورس کی بھی اس کے پاس جس ٹائپ کے فائٹر پلینز ہے ایف سکسٹین اس کا سب سے آدھونک ایرکرافٹ ہے اس کے سپیرز کی پرابلم ہے ایران کو اور باقی جتنے بھی ایرکرافٹ سے وہ سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن کے ایرکرافٹ سے اور اگر ہم اسرائیل کی ایر فورس کا مقابلہ کرے تو اس کے پاس 4.5 جنریشن ایرکرافٹ ہے سٹیلت فائٹر ایف 35 جو امریکہ سے ملا ہے اور باقی جو ایف سکسٹین ہے ایف ففٹینز ہے پورے اسکونڈنز ہے اسرائیل کے پاس تو اگر میں اس کو مانو کہ اگر یہ چھڑتی ہے لڑائی اور اس میں فردر ایسکیلیشن ہوتی ہے تو اس میں اسرائیل کا پڑھرا ہمیشہ بھاری رہے گا ٹھیک ہے جنرل کوچھر واپس لوڈوں گے آپ کے افاس ونگا بان رہے پرفل بکشری بھی ہمارے ساتھ جوڑیا تھوڑ دیر میں کارنر شیلندر سنگھ بھی ہم کو جوائن کریں گے لیکن ایک اور تصویر آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک میپ آپ کو دکھاؤں گی اس میپ کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش ہے ہماری کی کیسے ایران نے اسرائیل پر حملے کی حملہ کیا ہے اور کیسے آنے والے سمیمے اسرائیل جو گہ رہا ہے بار بار